بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیلپ فونڈیشن کے خادم عبد الرشید صاحب موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں جی صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ نے رمضان میں کتنے لوگوں کی ہیلپ کیے کیا پلاننگ کی تھی اور اس کے علاوہ جو عید آرہی آگئے عید پہ کتنے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا آپ کا پروگرام ہے اور کتنے لوگوں کی مدد کی جائے گی عید پہ بہت بہت شکریہ آپ کا سلطان لوگر صاحب آتیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ حضرت آئے اور ہیلپ فونڈیشن کا آپ نے پوچھا ہیلپ فونڈیشن دکھی نسانیوں کی خدمت اور رام آدمی کے آواز کا نام ہے ہیلپ فونڈیشن رمضان میں ڈیڑھ سو سے زائد خاندان کے ساتھ تامن کر چکی ہے اور اس وقت جو پیکج ہمارا چل رہا ہے عید پیکج چل رہا ہے عید پیکج کے حوالے سے میں تمام مخیر حضرات سے کہوں گا کہ آئیں ہیلپ فونڈیشن کا ساتھ دیں دکھی نسانی کے ساتھ دیں بیواؤں یتیموں غریبوں مسکینوں کا ساتھ دیں آپ کا دیاوہ ایک ایک پائی دن قیامت کے ہم اس کا حساب کتاب اب بھی دینے کے لئے تیار ہیں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ قیامت کے بعد قیامت میں بھی دینے کے لئے تیار ہیں کہ آپ کا دیاوہ ایک ایک پیسہ یتیموں پہ غریبوں پہ مسکینوں پہ بیواؤں پہ ماظروں پہ خرچ ہو گئے یہیں پہ ایک اور بات کو ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ آ رہے ہیں یتیم غریب مسکین بیواؤں معذور اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم تامن نہیں کر پا رہے تو میں تمام مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہیلپ فونڈیشن کا ساتھ دیں تاکہ ہم ان غریب معذور بیواؤں یتیموں غریبوں مسکینوں کا اسی طرح یکم سے لے کے دس طریق تک ان کے گھروں میں راشن پچا سکیں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے دیکھ لیں کہ ہم اپنے گھروں میں راشن ڈالتے ہیں اسی طرح وہ بیواؤں بھی وہ یتیم بھی وہ غریب بھی وہ مسکین بھی وہ معذور بھی اسی طرح ان کا دلچارہ ہوتا ہے ان کے بچوں کا بھی دلچارہ ہوتا ہے ہم اچھے سکول میں پڑھیں انہی کا بھی دلچارہ تھا ہم اچھا پینے اچھا کھائیں لیکن ہم تو اپنے کھا پی کے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اچھا کھاتے ہیں ہم ہی نے آپ نے ملنے اس معاشرے نے مل کے ہم لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہیں تاکہ یہ بھی ایک معاشرے کا ہمارے اس معاشرے کا ایسا ہے اللہ کی طرف سے ان پر آیا ہے لیکن ہم بندوں کے چاہیے جس رب نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آگے ان کے ساتھ تعاون کریں سر اب اربن سکول کے ام ڈی بھی ہیں ہیل فنڈیشن کو بھی ساتھ چلا رہے ہیں سکول بھی ساتھ چلا رہے ہیں کیسے مینیز گئیتے ہیں بھائی میرے میں سمہ الحمدللہ سکول کو بھی چلا رہا ہوں بے احسن وہ بھی چلا رہا ہے اور ہیل فنڈیشن یہ میرا ایک شوق ہے کہ میں دکھی انسانیت کے خدمت کروں میں عام آدمی کی آواز بن کر ان تک پہنچوں بیواؤں تاکہ یتیموں غریبوں مسکینوں تک پہنچوں تاکہ وہ بھی اس علاقے میں یہ نہیں ہے کہ میرا یہ علاقہ پورا ہے یہ اپنے باد نہیں ہے میرا پورے پاکستان میں میری کوشش ہے کہ میں ہر اس گھر تک پہنچوں ہر اس یتیم تک پہنچوں ہر اس بیوہ تک پہنچوں ہر اس معذور تک پہنچوں جن کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ کے کم سے ہم ان کے ساتھ ہیل فنڈیشن ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑیے بتایا کہ جو ہیل فنڈیشن ہے یہ کب بنائی گی اور اس سے پہلے رمضان سے پہلے آپ نے کل کتنے خندانوں کی خندانوں کی کفالت کی ہے یا ان کی مدد کی ہے کتنے خندانوں میں اپنے راشن ہو جا چکے ہمارا جو منتھلی راشن جاتا ہے وہ غیر رمضان میں سو خندان ہیں اور رمضان میں الحمدللہ ڈیڑھ سو سے ایک سو پچاس سے زائد خندان کو ہم نے راشن دیا اسی طرح ہی ہمارا ایک عید پیکج آج کل چل رہا ہے وہ بھی اسی طرح ڈیڑھ سو سے زائد خندان کو ہماری کوشش ہے کہ ان کے تاک ہم یہ عید گفت پوچھائیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کہ وہ اپنی مرضی سے خریداری کر سکیں بچوں کے لئے سوٹ کپڑے لے سکیں یا اپنے لئے کچھ لے سکیں یہ ہمارا جو ان کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے سر عید کے بعد کیا کرنے کا پرگام ہے آپ کا اور یہ بھی سارت بتائیں کہ آپ نے کافیزر بکشنل سینٹر بھی کھولے ہوئے ہیں ہیلپ فونیشن کی مدد سے اس کے علاوہ اور بھی کافیزر خندانوں کے کفالت ہوتی ہے یہ میرا اللہ دے رہا ہے یہ آپ بھائیوں کے تعاون سے سارا کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ سردار نجیب یوسف صاحب ہیں سردار رضوان گلفراز صاحب ہیں سردار عبدالعوب صاحب ہیں مولانا کالی اورنگزیب صاحب ہیں سردار تارک صاحب ہیں ساجے صاحب ہیں اور بہت سارے نام ہیں جن کا نام لینا چاہوں بہت لمبی لسٹ ہے جو میرے ساتھ بھائی تعاون کر رہے ہیں تو ہم آگے جا کے غریب و مسکین و یتیم و بیواؤں تک پچھا دیتے ہیں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان کی بائیس کروڑ سے زیادہ عوام ہے ایک ایک رپیہ بچے سے لے کے بوڑے تک بوڑے سے لے کے جوان تک اگر جمع کریں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کے اندر یتیم رہے مسکین رہے معذور رہے یا وہ نہ کھا پی سکے اگر ہم سارے مل جائیں کوشش کریں تو یہ سارے کام آسان ہے مشکل کام نہیں ہے ہمارا بھی حق بنتا ہے جو رب نے دیا ہے اس رب اپنے حصے میں سے نکال کے اپنے جیب خرچ میں سے نکال کے اگر ہم کوشش کریں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے تو میں آخر میں یہی کہوں گا یتیم و بیواؤں غریبوں کی کفالت اور مالی معاونت کرنا ہمارا کام یتیم و غریب بچیوں کی شادیوں کے لئے مدد کرنا ہمارا کام غریب و بے سارا مذہوروں کے علاج مالجک اور ان کی مدد کرنا ہمارا کام پسپاندہ علاقوں محمولنس سروس اور میڈیکل کیمپ کے ذریعے چھالیس سو زائد مریضوں کا علاج کروایا گیا یتیم و غریب بچے بچیوں کی پڑھائی کے لئے مالی امداد کرنا عالی تعلیم کے حصول کے لئے مسائل مہیا کرنا معاشرے میں منشیات اور ہر طرح کے غیر شرائی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لئے بھرپور کوشش کرنا معاشرے سے لڑائی جگڑے فتن فسادات ختم کر کے امن اقوت بھائی چارے کی فضاء قائم کرنا یہ ہمارا مشن ہے